پاک پتن میں عید کے دوسرے روز بھی شہر سے علاشہ اٹھانے کا کام تیزی سے جاری ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے شہر کو سافر رکھنے کے اگدامات پر شہری کو اعتماد دکھائی دے رہے ہیں مزید جارتے ہیں پاک پتن سے محمود احمد سے جی محمود بتائیے گا پاک پتن میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل ملک بھار کی طرح پاک پتن میں بھی عید کے دوسرے روز سنت عبرہیم کی ادائیگی کا سرسلہ جاری ہے شہر بر سے علاشہ ٹکانے لگانے کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے اخصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اور شہر بر میں اخصوصی ٹیمیں قائم کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہر شہر میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان نے گلی محلوں میں بھی جو ہیں وہ ٹیم میں تشکیل دے رکھی ہیں جہاں پر بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں وہاں پر چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے علاشہ اٹھانے کا کام جاری ہے اور شہریوں کو یہی کہنا کہ اس اقتدامت کی وجہ سے شہر میں کافی جو ہے وہ صفائی بہتری نظر آ رہی ہے شہر بر میں علاشہ اٹھانے کا کام تیدی سے جاری ہے جبکہ ایم سی کا جو عمل ہے ان کی چھوٹیوں کو بھی منسوب کر دیا گیا ہے شہریوں کو یہی کہنا کہ اگر زلی انظامیہ اسی طرح اقتدامات کرے تو شہر بر میں صفائی سے اقتدام دیکھنے میں نظر آئیں گے بہت شکریہ ہمیں بہت تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے